اسلام علیکم کیا ہے علیہ السلام سب خیریت ہے ویلکم ٹو گریپو بیلو اب یہ آپ شہر جو دیکھ رہے ہیں یہ بھلا یہ آرکوالا شہر ہم میں اس پر آرکوالا سٹی میں آیا وہ ٹھیک ہے اور جب آج سے سات آر سال پہلے میں اس شہر میں آیا تھا تو تب یہ سٹی اتنی ڈویلپمنٹ نہیں دی باقی یہ اب ماشاءاللہ یہ دیکھنے دورا ساری سڑکیں پکی ہو جاتی میں نے اسی بیس ہو جا کے چلیں آرکوالا میں سے چھوڑے سے آپ کو یہ اوپنا سٹی پھائیں آرکوالا پہلے سات آر سال بات جب میں آؤں وہ تب کیسا ہے اور بکتاً بکتاً آگے بھی آپ کو یہ شہر چکر آگا یہ ایک اوپنا شہر کیسا ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں جو ابھی رکشے پہ جس پہ ہم لٹکے آئے ہیں تو ان کا رکشہ تھا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ مجھ سے بھی ہلکی سے باقی اتنے بندوں کے ایک رکشے میں لے کے آئے ہیں آپ کا نام کیا ہے بزرگو عبدالوحہ عبدالوحہ صاحب ہے جو خیری سلامتی سے ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور ان کا بہت بہت شکریہ ہے اور آپ نے خاص طور پر ان کو یاد بھی رکھنا ہے جب آرف والا آئے ہیں اور دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے بیر کا دکھایا ہے ابھی یہ تھوڑا سہیریہ جو اندرون ہے یہ چیک ہے یہ کچھی سڑکیں ہیں مٹی کی ساملے کے گھر ہینڈ ڈویلپ ہوئے ہوئے دیکھیں سارے گھر ڈویلپ ہوئے ہوئے ہیں نظر آرہے ہیں آپ کو یہ پکے بنے ہوئے ہیں ابھی ساملے کے کچھ سہیریہ جو اندرون کے ہے وہ یہاں پہ ابھی پکا ہونے بھلا ہے ابھی پکا ہوا نہیں ہے بکیے کہ ساتھ آٹھ سال کے عرصے میں اتنا ڈیویلپ ہو گیا ہے تو باقی بھی انشاءاللہ دیکھیں ابھی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریپ پڑا ہوگا ہے سارا کام ہو رہا ہے دیکھا ہے نظام چلے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں اب یہ میرے پیچھے آپ گھر دیکھ رہے ہیں ڈیویلپ ہوا رہا ہے سیٹی ساری دیکھا ہے تو آہستہ ہے انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ یہ عرب والا پہلے سے کافی زیادہ ڈیویلپ ہو چکا ہے تو اللہ ہر جگہ پر ترقی دے باقی یہ مہنگائی بھی کم ہونا تو پھر کوئی سکون ہو جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو کر لے گا باقی جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے پیسے بھورے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے مشکل ہے مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا یہ جیسے کہ یہ ایریا آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کچھی گلیاں کی گنا تو گھر بھی ویسے ہی ہیں ان کا کھانا بھی کافی مشکل سے پورا ہوتا ہے بچوں کی فیسے کیا بچاروں نے دینی ہے جو پڑھا سکتے ہیں تھوڑا بہت بچتے ہیں ان کے پاس وہ پڑھا لیتے ہیں جن کے پاس بھی بنتا ہونے پڑھا پاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کے لیے سانیا کریں یہ بزرگوار دیکھ رہے ہیں یہ بابا جی دبائی سے علم سیکھ کے آئے ہیں اور یہاں پر آکے دبائی کا علم بانٹ رہے ہیں دبائی میں مشہور ہے یہ کرنی والے بابا جی ہیں اور بابا فرید گن شکر پر بیٹھتے ہیں اور عوام کا مجمع ان کے ساتھ ہوتا ہے یہاں عوام دیکھ رہے ہیں آپ یہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں لینے لگا دیتے ہیں اور کوئی بندہ ان کے ہاتھ سے خالی نہیں جاتا ہاں جی یہ دیکھیں سر پہلے گالتا ہے میرا پر آئی انٹرویو سکا ہوں دہی نہیں پہلا کوئی بوتر پانی پیپا گلا کر جلدی کر یہ دیکھیں جی اب انٹرویو گیلا ہونے لگا پانی پی کے یہ کرلی کریں گے آپ سن رہے ہیں نا ضائع نہیں کرنا آپ کو میں نے صبح ایک بزرگ سے ملوایا تھا یہ ان کے رائٹ آئند ہے یہ وہاں پہ مریدین کٹھے گئے کہ ان کے پاس لے کے جاتے ہیں جربار کو بڑھتے ہیں اس کے بعد دیاڑی لے کے ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں صاحب چھوٹے جی اسی چلا کٹن آئے ہو یہاں بابا ہے جی جیڑے اگن ہے ساڑے بابا جی زمل سرکار او اتھے اگن ہے جی بابا فرید چھو حاضریاں لاندے نہیں تیسی ہونا دے مریدین چھوانا اللہ دے رہے ہیں اسے کھا رہے ہیں جی اچھا اللہ آپ کو کیا کیا دیتا ہے اللہ بہت کچھ دے رہے ہیں جی بڑھ گیاں نعمتہ دے رہے ہیں اللہ ہی دے رہے ہیں جی ان تیرے بر گئے ہوئے لے انہوں تا نہیں اسے بلایا دیکھے جنب جب کیمرا ہمیں سچی بات کرتا ہے تو آگے سے یہ پڑ جیتا ہے اللہ نے دیتا ہے اسے کھان لگ گیاں تو توڑے بر گیاں نے ترسے نہیں مار جانا ہے سر یہ بھی کسی غریب کا حساب کھا رہے ہیں اے جناب جی گال لے گئی ہے کہ آ کبرہ ویندے پیجے انہا رنگیے کبر کولے اسی بیٹھے چلا کٹ رہے سی تے اس بندے دا نزول ہو گیا سر ایک قویشن اور یہ چلا میں نے سنا ہے ویسے رات کو تا آپ دن کو کیسے کر رہے ہیں اور کیا طریقہ کر رہے تھا بس جی اللہ دا پاک کلام میں دنے پڑ رہتی پڑ پیا پڑ بیٹھا پڑ جمیں پڑ دل کر دے اچھا کلام کا تھوڑا سا حصہ بتا بھی دیں گے یہ بھی پڑا ہوا ہے ہاں جی کیا پڑا ہوا ہے اندھے بہت پڑھائی کی تیو یہ جی ساڑے بزرگان دا تبرک دے تو عورت ساڑے کو رہے آئے آئیے بزرگ کون ہے آپ کے بابا جی زفر صاحب دیکھیں سر یہ باب سے زیادہ عزت کرتا ہوں گی ان کے چلے والے آڑو بھی کھاتا ہے یہ دیکھیں یہ بچہ بھی اس چیز کا گواہ یہ حکیم بن رہا ہے یہ ہی مجھے یہاں پہ لے کے آیا اس نے کہا یہ بابا پکڑیں یہ جالی ہمارے ہمارے جتنے گاہ کے سارے خراب کر رہے ہیں تو میں اس وجہ سے ہوں یہ فراد لوگ ہیں آپ نے ان سے بچ رہا ہے سر وہ دعاؤں کی تو سمجھ آتی ہے باقی یہ چلوں کی سمجھ نہیں آرہی اگر چلوں میں اتنی پاور ہو تو آپ تو خود کوٹھیاں ڈال سکتے ہیں پھر گریبوں کو کی برگل آتے ہیں سر کسی کے گھر میں کیوں رہتے ہیں یہ قبرستان میں کسی کا گھر ہے آپ ادھر کیوں رہتے ہیں کیونکہ ایتھے ساڑھا بیکار بنانا ہے پکہ تھوڑی ایتھے ہی بنانا ہے تسی پاک پتن رہنا نا